وہ لگن کے ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں میں اور اخوام عالم میں وہ توحید کا پیغام کیوں نہیں ہم نے پہنچایا کیوں ہمارے حج نہیں سکھایا بڑی عجیب بات یاد رکھی تو آج حج اور دکھاوہ ایک ساتھ چل رہے ہیں اللہ رحم کرے پھر موبائل کے زمانے نے تو اس دکھاوے کو جس کو کہتے ہیں دوبالہ کر دیا اس کے مزے کو ہے نا حاجی صاحب پہلا تواف سیلفی دوسرا تواف سیلفی دوسرا تواف سنگی اصوت کے سامنے چوتھا تواف رکنہ یمانی کی سامنے والی سیلفی یہ آپ تواف کر رہے ہیں یہ آپ تواف کر رہے ہیں پورے پبلک کو ہٹا کے چار لوگ آئے ہیں انڈیاز جو آئے تھے دور سے آئے تھے گروپ فوٹو بھی چاہیے کہ کعبے کے پاس تھے پریشتے تو لکھ رہے ہیں لیکن دنیا میں بھی تو بتانا ہے نا اپنے گئے تھے بول کر پریشتے تو لکھ لیا ہے کہ آئے تھے لیکن دنیا میں تو بتانا آجانے کے بعد کیا آئے تھے وانا کیسا کوئی اقین کریں گا کہ آپ نے وہ کیا اب بتا رہا ہوں بہت سیریز ایشو ہی ہے ایک مرتبہ میرا جو سفر میں جانا ہوں تو کسی نے مجھ سے پوچھا کوئی فوٹو ہوا کی میں نے کہا نہیں یہ گواہی تو میں بھول گیا لینا یہ گواہی نہیں ہے میرے پاس کی میں ہوا گیا تھا کیا فائدہ رہا ہے کیونکہ تو آج کل بڑا امپورنٹ ہے یہ کیا کھاتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں حج تو ایک بڑی ہمچیز ہے حج اور سیلفی نے تو میں کیا بتا ہوں حج اور عمرہ اور سیلفی کی حقیقت میرا ایک پورا اس پر چھوٹا سا بیان ہے آپ سنیئے کبھی تو ہمارے حج برباد ہو رہے ہیں عبادت میں برباد ہو رہی ہے احرام ایسا اس لیے باندھا جا رہا ہے اللہ رحم کرے کیونکہ سیلفی میں اچھا ہے اپنے آپ کو اچھا رکھنا اچھی چیزیں پہننا یہ منع نہیں ہے لیکن مقصد دیکھیں آپ چونکہ لوگ دیکھیں گے نا تو مقصد اصل ہے عدر کی مقصد اصل ہے عورتیں ہمارے جاتی ہیں ماشاءاللہ حج کے لیے عمرے کے لیے لیکن کوئی انٹینشن نہیں کیوں جا رہے ہیں کیا کرنا ہے کوئی سمجھ نہیں کوئی سمجھ اختیار نہیں کی جاری نتیجہ